ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ دوہزہ چوبیس کے خراب ردرشن کے بعد سے ہی پاکستان کرکٹ بورڈ ایک کے بعد ایک بڑے فیصلے لے رہا ہے اب پی سی بی نے پاکستان کے کپتان بابر آزم، وکٹ کیپر محمد رزوان اور تیز گینباز شاہین شاہ فریدی کے خلاف ایک بڑا فیصلہ سنایا ہے ان تینوں کھلاڑیوں کو ایک ودیشی کرکٹ لیگ میں کھلنی کی پرمیشن نہیں دی گئی ہے ایسے میں ان کھلاڑیوں کو لاکھوں کے نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا پاکستان کرکٹ بورڈ نے بابر آزم، محمد رزوان اور شاہین شاہ فریدی کو گلوبل ٹی ٹونٹی کناڑا لیگ میں حصہ لینے کے لیے نو سی نہیں دی ہے گلوبل ٹی ٹونٹی کناڑا لیگ پچیس جولائی سے گیارہ اگستہ تک آئیوجیت ہونے والی ہے لیگ کا شیڈیول پاکستان کے کسی سیریز یا میچ سے نہیں ٹکرا رہا ہے اس کے باوجود کھلاڑیوں کو نو سی نہیں ملے گی جس سے پہلے نسیم شاہ کو بھی دہ ہنڈرڈ میں بھاگ لینے کے لیے نو سی نہیں دی گئی تھی پی سی بی نے پریس ریلیز جاری کرتے ہوئے کہا کہ پی سی بی کو گلوبل ٹی ٹونٹی ایونٹ کے لیے بابر آزم، محمد رزوان اور شاہین افریزی سہت باقی کھلاڑیوں سے نو سی ریکویسٹ پرابت ہوئی تھی اگستر دوہزار چوبیس سے مارچ دوہزار پچیس کے بیچ پاکستان کے ویستر کرکٹ کیلینڈر کو دھیان میں رکھتے ہوئے جس میں نو آئی سی سی ورلڈ چیمپٹ ٹیسٹ شیمپنشپ میچ اور اگلے سال کی آئی سی سی چیمپنس ٹوفی دوہزار پچیس شامل ہے اور تین کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ راشتری چین سمیتی کے ساتھ پرامرش کے بعد ان کی ریکویسٹ کو ارسوی کر کرنے کا فیصلہ لیا ہے یہ تینوں سبھی فارمیٹ کے کرکٹر ہیں اور اگلے آٹھ مہینوں میں ان کی سیواؤں کے عوشکتہ ہونی کی امید ہے جس کے دوران پاکستان نو ٹیسٹ چودہ ونڈے اور نو ٹی ٹونڈی میچ کھیلے گا دوسری اور آصف علی افتخار احمد محمد عامر اور محمد نواز کو نو سی دے دی گئی ہے پی سی بی نے کہا کہ پی سی بی نے آصف علی افتخار احمد محمد عامر اور محمد نواز کے لیے نو سی منظور کر لی ہے چاروں کھلاڑی مکھی روب سے سفید گیند والے کرکٹر ہیں جبکی افتخار اور نواز کیندری انوبندت کھلاڑی ہیں اب کہیں نہ کہیں پی سی بی نے یہ ڈیسیڈن پاکستان کے آئی سی جی ٹورنمنٹس میں برے پرداشن کو لے کر بھی کیا ہے کیونکہ پاکستان پچھلے سال ہونے والے آئی سی جی ورلڈ کپ دوہزار تیس میں بھی آگے کوالفائی نہیں کر پایا تھا وہیں ٹی ٹورنڈی ورلڈ کپ دوہزار تیس میں بھی پاکستان سوپر آٹ کی ریس تک سے باہر ہو گیا تھا ایسے میں پی سی بی نے شاید یہ ایک بڑا فیصلہ لیا ہے تاکہ جو ہمارے مین کھلاڑی ہیں وہ پاکستان کے لیے زیادہ سرپ کریں پاکستان کے لیے زیادہ کرکٹ کھیلیں اور باقی لیگ کھیلنے سے جوٹل ہونے کا بھی خطرہ منڈا رہا ہے جبکہ اگلے سال پاکستان کو ہی چیمپیس ٹوفی دوہزار تیس ہوسٹ کرنی ہے ایسے میں پاکستان نہیں چاہتا کیونکہ مین کھلاڑی بابا رزوان اور شاہین شا فریدی اسی اور لیگ میں جا کر کھیلیں اور وہ پاکستان کے لیے اتنا سمیہ نہ دے پائیں اور اگر وہاں پر کھیلتے ہوئے وہ کہیں چوٹل ہو گئے تو پھر پاکستان کے لینے کے لینے پڑ جائیں گے کیونکہ پاکستان کے پاس بیک اپ کھلاڑی ہے ہی نہیں جو بھی کھلاڑی ہیں وہ اسی ٹیم میں سے بنیں گے اور یہی ٹیم جو ہے لگ بک چیمپیس ٹوفی دوہزار پچیس میں بھی پاکستان کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے دکھائے دے گی تو کہیں نہ کہیں یہ فیصلہ پاکستان نے چیمپیس ٹوفی دوہزار پچیس کو دیکھتے ہوئے لیا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کے اس فیصلے کا اثر کھلاڑیوں پر کتنا بڑھتا ہے اور کیا کھلاڑی اس کے خلاف کوئی آواز اٹھائیں گے یا نہیں